ڈینگو مریض بھوپال کے 390 ڈینگو مریضوں میں سے 200 بچے ہیں اور اس طرح سے راجے میں ہر تیسرا ڈینگو مریض بچہ ہے اور بھوپال میں ہر دوسرا ڈینگو مریض بچہ بتایا جا رہا ہے پچھلے برشوں کے مقابلے سال 5 سے 14 سال کے بچے سب سے زیادہ ڈینگو سے پرباوت ہیں وہی جبلپور میں ڈینگو مریض کے بلیک پرلک ہونے کا پہلا ماملہ سامنے آیا ہے سوازتے ویبھا کی طرف سے جلا ملیریا ادھکاری لگاتار جانچ کر رہے ہیں ڈینگو کا لاروہ ملنے پر ادھکاریوں کی طرف سے جرمانہ لگایا جا رہا ہے اور ساتھی چیتاونی دی جا رہی ہے کہ دوبارہ لاروہ ملنے پر کڑی کاروائی کی جائے گی اور آج ہم ڈینجرس ڈینگو کے کہر کو لے کر کے چرچہ کریں گے اور کئی شہروں سے ڈینگو کو لے کر وہاں کے حالات دھی جانیں گے جس میں ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آئے دیکھتے ہیں جبلپور میں انڈیا نیوز کے سواداتا کی ڈینگو کو لے کر کے ایک خاص ریپورٹ ہمین میں علاج کرانا پڑ رہا ہے یہ استیتی آگئی اور یہ استیتی تب ہے جب کرونا کی تیسری لہر کی آسنگ کا ایکسپرٹ جتا رہے ہیں اور ایسے میں اگر کرونا کے مریض سامنے آتے ہیں تو کیا بیوستہیں ہوں گی یہ خود سمجھا جا سکتا ہے لگتار جو مریضوں کی سنکھیا ہے موسمی بیماریوں کی وہ جلے میں بڑھتی جا رہی ہے دینگو کے ساڑھے چھے سو سے زیادہ پوزیٹیو مریض اب تک سامنے آ چکے ہیں اور لگتار جو ان کا علاج ہے وہ کہیں جلہ اسپطال میں جاری ہے تمام اگر بات کی جائے سوبیدھائیں تمام طریقے کے ابیان جو ہے وہ سواس ببھاگ اور نگتنگم چلا رہا لیکن ان ابیانوں کا اثر جمینی روپ سے ہوتا ہوا نجن نہیں آ رہا یہی وجہ ہے کہ جو پرتدین مریضوں کا آنے کا سلسلہ ہے وہ پندرہ سے بیس مریض دینگو کے سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو موسمی بیماریوں کے مریض ہیں وہ بھی بڑی سنکھیا میں سامنے آ رہے ہیں تو ایسے میں استیتی کو سمجھا جا سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بار پھر ٹھوکس رن نیتی کے ساتھ سواس ببھاگ اور نگن نگم کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو شہر میں جس طریقے سے ڈینگو کے مریض اور سنکرمک بیماریوں کے مریض بڑھ رہے ہیں ان کی سنکھیا کو روکا جا سکے اور بیماریوں کو کم کیا جا سکے کیمران بیرین کے ساتھ راجیش کمار وشکرما انڈیا نیوز جبلپور کیسے جو جناس پتان ہے جناس پتان اس لیے ڈینجرس ٹینگو کا پرکوب بھی نظر آ رہا ہے جرا گراؤنڈ جیرو سے ہمارے سمجھا تھا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بوپال سے ہمارے سمجھا تھا براجیش رین ہمارے ساتھ کرکرم میں ہیں براجیش سب سے پہلے ڈینگو کو لے کر کے پرشاسن پہلے سے ہی الٹ موٹ پر نظر آ رہا تھا لیکن کتنا سطر تھا یہ تیزی کے ساتھ بڑھتے آکڑے بتا رہے ہیں ساف کر رہے ہیں پرشاسنی کے وستائیں اب ڈینگو کے بڑھتے سنکرمنٹ کے بعد سے کیا نظر آ رہے ہیں بلکل دیکھئے جیسا جبلپور سے بھی بتا رہے تھے ہمارے سمجھا تھا لگاتار ڈینگو کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں سب سے زیادہ پرکوب بھوپال اندور جبلپور گوالی اور ساگر جیسے زلو میں ہیں اور جیسا کہ جو ریپورٹ ساست بھاک کے سامنے آئی ہے وہ کافی چوکانے والی ہے کیونکہ اس میں چالیس فیزدی سے زیادہ چھوٹے بچے سنکرمنٹ ڈینگو سے لگاتار ہو رہے ہیں اور بھوپال میں سب سے زیادہ چنتہ کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک کیاون فیزدی بچے یعنی کہ ابھی تک جو مریض ڈینگو کے سامنے آئے ہیں ادھیکاری طور پر جو آقلا ساست بھاک کے پاس ہے وہ تین سو نبے مریضوں کا ہے اور اس میں دو سو سے زیادہ بچے پروابط ہوئے ہیں یعنی کہ ڈینگو جو ہے سیدھا اثر جو ہے ڈینگو کا مچھر بچوں پر کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچے اس سے زیادہ پروابط ہو رہے ہیں اسپتالوں کی بات کریں تو عام دنوں کی طلعہ میں اوپیڈی میں تین گونے مریض آ رہے ہیں شبیندو اور لگاتار اوپیڈی میں مریض بڑھتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لگاتار اسپتالوں سے بھی ایسی تصویر آ رہی ہیں کہ ایک بیٹ پر دو بچوں کا علاج چل رہا ہے لوگ زمین پر لیٹ کر علاج کرا رہے ہیں اسپتالوں میں دبا اور انجیکشن کمپڑ رہے ہیں یہ استطیق ہے لگاتار مریض بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ سواست بھاگ اور پرشاسنی کا عملہ جو ہے وہ لوگوں کو جاگ رکھ ضرور کر رہے ہیں لیکن کیونکہ لگاتار دینگو کے مریض سامنے آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک بڑی لاپروہی پرشاسن کی بھی اور لوگوں میں جاگ رکھتا بھی کی بھی جو کمی ہے یہ بنا ہو دوران ہم نے دیکھا کہ ہماری کو کوئی جانتا نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا اس کا علاج کیا ہو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن دینگو ایک ایسی بیماری جو کی بیٹے کئی سالوں سے بھارت کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہے پرکوپ اس کا بنا رہتا ہے ہر سال دینگو کے معاملے سامنے آتے ہیں مدی پردیش اس سے اچھتا نہیں ہے اس کے لئے پہلے سے تیاریاں ہونی چاہیے ادھکاریوں کو نردیشت کیا جاتا ہے لیکن پاوزود اس کے ابھی تک جو تصویریں ہیں اور جو آکڑے ہیں اکتیس جنوں کے اگر حالات دیکھیں تو لگ بک پانچ ہزار کے آس پاس دینگو کے مریضوں کے سنگ کیا ہے تو یہ اپنے آپ میں چوک آنے والے آکڑے ہیں اور یہ بانا جائے کہ اس پار لاپروہی زیادہ ہوئی ہے کیا ملکہ شمندو دیکھئے دینگو جو ہے وہ لاپروہی کی بیماری ہے اور یہی وجہ ہے لگتار جو لاپروہی سامنے آتی ہے اسی کی وجہ سے یہ بیماری ہر بار موسم زنید بیماریوں سے زیادہ بڑھ چل کے پرماوت کرتی ہے کیونکہ جو پرشاسن ہے وہ بھی دھیان نہیں دیتا لوگ بھی جو ہیں وہ اتنے آویر نہیں ہوتے آویرنس نہیں دکھاتے ساپ سپائی پر دھیان نہیں دیا جاتا گھروں کے آس پاس جیسے ہی پانی جمع ہوتا ہے اتنی آویرنس اس وقت نہیں ہوتی جب موسم چینج ہوتا ہے گرمی سے بارش آتی ہے اور بارش کے بیچ میں بھی جب بارش تھمتی ہے گرمی کا سیزن رہتا ہے بیچ بیچ میں جو موسم میں اتار چلاب ہے اس کی وجہ سے لاروہ پنپتا ہے لیکن جاگروکتا کی کمی دونوں ہی اس طرح پر دیکھی جاتی ہے کم ہے ایک جنتا کی اور سے بھی دوسرا پرشاسن کی اور سے بھی دھیان نہیں دیا جاتا لیکن جب دینگو زیادہ فائل جاتا ہے آئے جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سیزن چینج ہوتا ہے بارش کے سیزن سے پہلے ہی جیسے بجلی کی ویوستہ مینٹین کی جاتی ہے نالی کی ساب سبائی کی ویوستہ مینٹین کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ لگتار دینگو بڑھتا ہے اور لپروائی بھاری پڑھ جاتی ہے میں واپس لوٹتا ہوں اس پیچھ ہمارے ساتھ ایک اور خاص میمان کارکٹر میں جھوڑ چکے ہیں دکٹر راکیش کمار پاتھک ہیں سر بہت سواغت ہے آپ کا کارکٹر میں میں جلدی سے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پردیش کے جنتہ آج بڑی مشکل میں ہیں اور دینگو کا پرکوب جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پردیش کے الگرہ حصوں میں بڑھتا نظر آ رہا ہے بھوپال کے اندر استثیتی یہ ہے کہ ہر دوسرا بچہ دینگو سے پرباوت نظر آتا ہے پردیش کے اندر ہر تیسرا بچہ دینگو سے پرباوت نظر آتا ہے اکتے جلوں کے حالات یہ ہیں کہ پانچ ہزار کے لگ بھگ جو دینگو کے مریضوں کے سنکھیائے وہ پہنچ چکی ہے پانچ سے چودہ سال کے بچے سب سے زیادہ سنکرمیت اس سے ہو رہے ہیں یعنی کہ اس کا پرباوت سب سے زیادہ چھوٹے بچوں پر ہو رہا ہے اب ایسے میں بچوں کو بچایا ہے کیسے جا سکے اور دینگو کے اس پرباوت کو کیونکہ جاگروپتہ ہی ہے اس کا ایک مات روپائے ہے تو اب کرنا کیا چاہیے سر اور آگے اس کے لئے ویوستہیں اسپطالوں میں کیا نظر آتی ہیں دیکھئے شوہیندو جی یہ جو ہے موسم جنرل بیماری ہے جو ساتھی ابھی ریبورٹ میں بھی آپ بتا رہے تھے اور نشتروپ سے جب یہ تاپمان بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سمیں جو مچھر ہیں قریب 40-45 کے اوپر ہوتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں تو اس سمیں یہ جو ہے ان کا لاروہ پنپتہ نہیں ہے بات میں جب تاپمان بھوڑا سا اور کم ہوتا ہے تو پھر نشتروپ سے اس کا جو لاروہ ہے بڑے تیجی سے پنپتہ ہے اس لئے یہ جاگروپ ہونا جروری ہے کہ آس پاس پانی جمع نہیں ہو وہ جو لاروہ ہے اس کا ونشتری کرنا چاہیے اور جب تاپمان سات آٹھ ڈگری قریب نیونٹم تاپمان یہ ہو جائے گا تو اس کا اپنے آپ تکوپ کم ہوتا ہے تو بیچ میں ابھی ہم کو ڈینگو کے ابھی بہت سارے پیشنٹس آ رہے ہیں چاہے وہ بڑے ہو چاہے بچے ہو اور بچوں کو خاص کر کے لیکن سر ڈکٹر راکش کمار پاٹھک جی سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی حال فلال کے اندر جو آنکڑے سامنے آ رہے ہیں جو مریضوں کی سنکھیا بھی ہے اس میں بچوں کی سنکھیا بہت حد تک زیادہ نظر آ رہے ہیں تو اس کا کاران کیا ہے ڈینگو اگر سبھی لوگوں کو پرحاویت کر رہا ہے تو سب سے زیادہ اس میں سنکھیا بچوں کی کیوں سامنے آ رہی ہے اس میں کچھ خاص الگ چیزیں ہیں کیا اس پار جی جی اب وہ بچوں کا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ تو پرانی بیماری ہے ایک وائرس ہے اور اس کا آج بھی ہم بہتے ہیں اس کا بھی کوئی اپچار نہیں ہے لیکن ہم کو اس کا بہت انبھو ہے اس میں پانی جو فلٹس ہے وہ سریر میں جانا چاہیے اور بچوں کو بھی ماتا پیتا جی جمعیداری ہے بچوں کو وہ بچھنوں کے آس پاس کے ایریا میں نہ کھیلنے دیں اور یادی اس کا بیماری ہوتی ہے اس کا سمچی تلاہ ہے کہ بھلٹس دینا ہے ہم کو پیرسٹمول دینا ہے اور یہ پانچ سے سات دن میں اپنے آپ کنٹرول ہوتی ہے ختمناک اس لیے ہو جاتی کہ باڈی میں فلٹس کی کمی ہو رہی ہے تو جو اندر بلڈ بیسلز ہیں وہاں سے جو ہے فیوزن ہوتا ہے پانی یا سیرم نکلنے لگتا ہے وہ پیٹ میں بھرنے لگے گا پلیٹ لیٹ کم ہو جاتی ہے یادی در سا جار سے کم ہوتی ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا ہے ادر وائز دینا ہے پانی کو رہائٹیٹ کر کے رکھنا ہے پیرا سیٹمول دینا ہے اور یہ پانچ سے ساتن میں اپنے آپ ٹھیک ہم کو کبھلی افضر کرنا ہے کہ پلیٹ لیٹ بہت جاڑا ڈاون یہ بھی ہو رہی ہے تو وہ چنٹا کا بشہ ہے ایک دم سے ہر بڑھانے کی اور آبشتہ نہیں ہے کہ سب کو بھرتی ہونے کی ضرورت ہے اس کا جو تاپمان 134 تک جاتا ہے اور بچوں میں کیوں پربابط کر رہا ہے اس کا سپشٹی کرن ایک دم سے تو میں نہیں دے سکتا ہوں بچ یہ پرانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بچوں میں کچھ زیادہ ہے بڑوں کا ہو سکتا ریجسٹرنس پاور ٹھیک ہو کئی بار جو ہے وہ سہ جاتے ہیں اور بچے ایک دم سے پربابط ہو رہا ہے یہ کہ سپشٹی کرن ہو سکتا ہے اور اسی لئے بار بار کہا جا رہے کہ آپ کو سترکتہ براتنی ہوگی آپ کو سادھانی براتنی ہوگی گوالیر سے ہمارے سمدھاتا ہمارے ساتھ جڑھ چکے ہیں منوز چوبے جڑھا ان سے بھی جان کر رہی لیتے ہیں گوالیر کی استثیتی اس وقت کیا ہے منوز اسپٹالوں کے بھیتر کی استثیتی کیا ہے اور ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس میں سنکھیا بچوں کی بھی نظر آ رہی ہے ابھی تک ایکسپرٹس ڈاکٹر اس پر کہہ رہے ہیں کاران اس کے پیچھے کیا ہے بچے آخر کیوں آپ ڈینگو کے شکار ہو رہے ہیں سنکھیا ڈینگو کے مریضوں کی پہنچ سکی ہے بھائی اگر ایکسپرٹ ڈاکٹروں کی بات کرے تو وہ جس طرح کی بات اور اپنا بیان جاری کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی سرچے سستان پر رہنا ہے گندگی سے دوری بنائے رکھنا ہے تو اس کی اگر بات کر رہے تو ایک جھلک میں اس وقت کلیکٹیڈ گوالیر کھڑا ہوا ہوں اور میں دکھا دیتا ہوں یہ گوالیر کی کلیکٹیڈ ہے جہاں پر گندگی کا عالم آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر جب یہ کلیکٹیڈ کی حالت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی گندگی کا عالم یہاں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی یہاں پر جس پاپس میں جلے کے مکھیا بیٹھتے ہوں اور اس پاپس کے مین گیٹ پر یہ عالم بنا ہوا ہے گندگی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گندگی کا عالم چاروں طرح نظر آرہا ہے اور یہ گوالیر کلیکٹیڈ کا مکھ دوار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سویتیو جب عالم مکھ جو کلیکٹ ہیں پاپس ہے وہ اس کے ابھی میں ادھکار ہی بیٹھتے ہیں یہ عالم ہے تو سہر کی گندگی سوات سکتے ہیں اور بیڈیو کے مادہم سے رپورٹ پر بھی دکھا چکے ہیں کہ ایک ایک پلنگ پر کتنے بچے جو اپچاہ کر رہے ہیں کس طرح سے جو سوات سکتاں کی بات کی جاتی ہے چاہ سرکار کی بات کی جاتی ہو چاہ جلا سوات بلکل اور سوال ہی اس لیے یہی ہے کیا پہلے سے پیاریاں نہیں تھی ایک بیڈ پر کئی کئی مریضوں کا اگر علاج ہو رہا ہے ٹھیک ہے منوچ بلکل زاہر تو میں واپس لوٹا ہوں میں منوچ آپ کے پاس لیکن جراب رجش ہم اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ پہلے سے کتنی تیاری ہیں کتنا تیار پرشاسن تھا کیونکہ اگر ایک بیڈ پر کئی کئی لوگوں کا علاج ہوگا تو یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ پہلے سے تیاری نہیں ہے پرشاسن کی بلکل دیکھئے تیاری اگر ہوتی تو احلات یہ نہیں ہوتے اسپطالوں میں منظر اس طرح کا نہیں دکھائی دیتا تیاری اس لیے بھی نہیں ہے کہ فاگنگ جو ہے وہ جب مچھر پنک جاتا ہے اس کے بعد کی جاتی ہے بہت زیادہ تعداد میں مریض سامنے آتے ہیں تب پرشاسن چیتا ہے اور جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کالونیوں میں دباؤں کے چھلکات کیے جاتا ہیں کیتنا شک ڈالی جاتی ہے اور فاگنگ کی جاتی ہے لیکن یہ تمام اپائے جو ہیں وہ کافی دیری سے کیے جاتے ہیں اور یہی اپائے اگر پہلے کر دیے جائے ایک ڈڑھ مہینے پہلے جب سیزن شروع ہوتا ہے جب لابا پنپنا شروع ہی ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جب ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے بارش ہوتی ہے اس سمیں لاربا جو ہے وہ پنپتا ہے وائرس کی روپ میں اور تب ہی اگر اس کو اپچار کر دیے جائے تو اتنا لاربا نہیں فیلے گا اتنا وائرس نہیں فیل پائے گا لیکن یہ جو پرشاسنک جو چیزیں ہیں وہ جب تک خبریں نہیں آتی ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اس سے پروابط ہو رہے ہیں تب تک پرشاسن نہیں چیتتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافی دیر ہو جانے ان کے وجہ سے لگتار مریض بڑھتے ہیں اور وائرس کو کابو کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں ڈاکٹر راکیش کمار پاٹھک جی یہ بار بار کہا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے تو اصل معنی میں کیا کیا چیزیں کی جانے چاہیے اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ڈنگو کو روک تھام کے لیے جی اپنا عدد شوہندو جی یہ ہونا چاہیے کہ لاروا پن پہ نہیں لاروا کا منسٹری کرنا آوشک ہے چاہے وہ فاؤگنگ کے دورہ ہے چاہے آپ کا اور دوائیوں کے مادھم سے ہے چاہے آپ کا پانی جو ساپ پانی میں یہ پنکتا ہے لاروا سب کو معلوم ہے ایڈیز ایجپٹائی جو مادھا مچھر ہوتی ہے اور اس میں یہ وائرس ہے وہ دوسرے کو یہ کاٹے گئے تو اس سے وائرس کا سندرمن ہوتا ہے اور دو سے سات دن میں یہ نورمالی اپنے آپ کنٹرول ہوتا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جڑ کہاں ہے تو جب یہ اس کا پانپنے کا سمائے ہے اسی سمیں ہم کو اس کا بینشچی کرنا آوشک ہے چاہے وہ کیمیکل کے مادجم سے ہے یا فاؤگن کے مادجم سے ہے اور چاہے وہ دوسرے طریقوں سے جتی بھی مچھر جلیز بیماریاں ہیں ان میں ہم اس کو بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ اور جہاں تک ہے یہ سنکھمن والی بیماری نہیں ہے کہ یہ چھوٹ کی بیماری ہے ہاں یہ جو مچھر ہے یدی یہ سنکھرمت ہے اور جوتوں کو کٹے گا تو نشچی چھوٹ سے بڑے تیجی سے پیل سکتا ہے اور سفائی کو تو ہمارا سنسکار ہونا تہیے ہر جگہ سوکشتہ آوشک ہے سفائی کو ہم کو اپنے سنسکار بنانا ہوگا تب ہی ہم بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو بیماری سے اُدھپن ہوتی ہیں جو گندگی سے اُدھپن ہوتی ہیں ہم نے دیکھا کہ اس پار اس پار جو ہے علاقی پہلے بھی تیاریاں کی جاتی ہیں آپ لیکن ڈینگو کے مریض پھر بھی سامنے آتے ہیں لیکن اس پار ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا جس تعداد میں سامنے آ رہی ہے یہ اپنے آپ پہ کئی سوال کھڑے کرتا ہے تو اس کا کارن کیا مانا جا سکتا ہے کیا پورا ڈیپارٹمنٹ ہے وہ فوکس کرونا کے اوپر کر رہا تھا دوسری طرف ڈینگو نے دستک دے دی یہ جو فوکس ہے وہ کہیں اور تھا ادھر دوسری طرف سے ڈینگو کی جو چپیٹ میں پردیش آ جاتا ہے لوگ آ جاتے ہیں یہ بھی ایک کارن ہے کیا آپ بلکل نشطی طرح سے آپ اس کے تاروں کو کڑیوں کو جوڑ پھٹتے ہیں بچ میرا ایسا ماننا ہے کورونا کو اپنی جگہ ہے اور اس کا یہ جو ڈینگو ہے اس کا تو پورا انہو پورے سبھی راجیوں کو ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال جو بارش کا جو ٹرین رہا ہے الگ الگ چھتروں میں یہ ایک کارن ہو سکتا ہے جلوائیو میں پریورتن ہے موسم میں پریورتن ہے یہ ایک کارن ہے آپ ان کڑیوں کو جوڑ کر دیکھیں بلکل ان کڑیوں کو جوڑ کر کے دیکھنا ہے درسل اصل بائنے میں جتنے ہمارے درشک ہیں ان کو بھی ہمارا جاغلو کرنے کا مقصد ہے لیکن ذرا بات کو آگے چلتے ہوئے آپ کو انڈیا نیوز کے سمدھاتا کے پاس آتے ہیں اور ان کے دوارا چھنوڑا سے گاؤنڈ جیرو پر ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے کیا اس میں سامنے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چھنوڑا میں ڈینگو کا دنج جو ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے جو ڈینگو کے مریض ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اب تک دو سو سے زیادہ سرکاری آکڑا کہتا ہے کہ دو سو سے زیادہ ڈینگو کے مریض مل چکے ہیں جس میں ستر سے اسی فیزدی جو ہے وہ بچے ہیں پرائیوٹ کلینکس کی بات کریں تو یہ آکڑا بہت زیادہ ہے لیکن وہ رپورٹ ششو روک بششہ کی جیم شروازتوہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا استطیق ہے اب ڈینگو کی بہت زیادہ ابھی بھی ہے اور ابھی پچھلے ایک دن مہینے سے ہم لوگ کنٹینیو ڈینگو پیچنٹ دیکھ رہے ہیں اور ویسے پچھلے مہینے کی کمپریزن میں تھوڑا ابھی اس وار کم پیچنٹ ہے پچھلی مہینے بہت زیادہ پیچنٹ تھے اس سے سوچنا ہے کہ جیسے جیسے تھنڈ آوے گی تو مچھر کم ہوں گے تو پھر دینگو کم ہوگا اس کو ایک بار اگر دینگو کا مچھر گھر میں ہے تو پھر وہ جتنے لوگوں کو کاٹے گا گھر میں سبی کو ڈینگو ہوتا تھا کلیر بات ہیں ارون ایریا میں کیوں زیادہ ہے رورل میں کم ہے اس لیے کہ ارون میں ٹنکیاں پانی کی ٹنکیاں کولر کہیں بھی پانی گملوں میں رہتا ہے تو ہمارے سلاح ہے کہ ہمارے تین دن ایک دن کی آرڈ میں دیکھتے رہے ہیں کہ آپ سے پانی کا جمعہ نہ ہو کولر بندی جائیے اور اگر کہیں پانی جمعہ ہوئے تو ہمارے سلاح کے لیئر سے ہمارے ہاتھ علاج کوئی کم نہیں ہے جب ہم اس کو بچا پائیں گے لوگوں کو بچھر چاٹنے سے تو ابھی فاغنگ مسین چالو ہو گئی ہے ساپ ساپائے بھی کوئی ایک درور پششک کے تھے انہوں نے بتایا کہ اپائے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح دینگو سے بچا جا سکتا ہے چنوڑا سے میں آفاق حسین انڈیا نیوز کے لئے سپیچ بہت شکریہ ڈاکٹر راکیش کمار پاٹھک آپ کا کارکرم میں اپنا سمجھ دینے کے لیے ساتھی برجیش اور منو چوبے بہت شکریہ آپ بھی ہمارے ساتھ کارکرم میں چھڑے اور آپ نے گراؤنڈ زیرو سے جانکاری پہنچ آئی ہے اور ساتھی ساتھ پردیش کے اندر جو موجودہ وقت میں حالات بنے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے سنکٹ بنا ہوا ہے لیکن ایسے میں آپ پرشراسنی کا ادھکاریوں کے اوپر بڑی زیمداری ہے ڈینگو کی روک تھام کے لیے پیشکش میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکال مدھپردیش 36 کڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ہے انڈیا نیوز مدھپردیش 36 کڑ ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں مدھپردیش 36 کڑ کی پلپ